موسیقی 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 ڈبل سواری نہیں بلکہ ٹریپل سواری ایک بائک کے اوپر ہوتی ہے اس کے علاوہ ہیلمٹ جو ہے وہ موٹر سائیکل کے آگے رکھ لیا جاتا ہے تو اس طرح سے بھی ہمیں بہت سارے شہری جو ہیں وہ نگلیجنسی براتے نظر آتے ہیں اس سے بات کرنے کی ہم کوشش کر لیتے ہیں آساملیکم آپ سے بات کرنا چاہوں گی ہیلمٹ ہوتے ہوئے بھی اسے موٹر سائیکل کے آگے کیوں رکھا جاتا ہے پہنا کیوں نہیں جاتا اس کے کوئی خاص مسئلہ ہے یا کوئی خاص پوائنٹ ہے اس کا جو رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ جاگے آپ نے رکھا ہے نا اس وقت میں نے ویسی رکھا ہے میری مرضی میں رکھونا رہا انہوں نے وائلیشن کی ان کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا انہوں نے تین لوگ بیٹھے تھے ایک موٹر سائیکل کے اوپر اور اس کے علاوہ لائسنس بھی نہیں تھا ناظرین یہ تھوڑا سا پریکٹس ہو رہی ہے کہ لوگ ہیلمٹ ہوتے ہوئے بھی اس کو پہن نہیں رہے آگے چلتے ہیں مخلف کیسز آپ کو دکھاتے ہیں یہ جتنے وکیل ہیں وہ ہیلمٹ نہیں پہن رہے آپ نے بھی ہمیں دیکھ کے ہیلمٹ جو ہے ٹینکی سے اٹھا کے سر پر رکھ لیا بات کرنے کے لیے دیکھیں آپ یہ ایسے کانو میں ڈالیں گے تو پتہ تو نہیں چلے گا یہ آپ نے وکیلوں والی بات کر دی دلائل تو فٹ سے موجود ہیں آپ نہیں وکیلوں والی بات نہیں ہے یہ اصل میں دیکھیں یہ یہ ہم قانون کو مانتے ہیں تو یہ ہیلمٹ اپنے بات سے رکھا ہوا ہے کہ ا Stellarantine کی تینکی کے اوپر ہیلمٹ رکھنا ہے یہ سر کے اوپر رکھنے کے لیے ہے то ہمیں دیکھ کے باتوں نہیں پہنا تھا اور ہمیں دیکھ کر پہن لیے پہلے بھی ہم نے ہم نے ویجوز بنا لیے آپ کے جب آپ نے علمیٹ نہیں پہناوا تھا میرا خیال سے آپ نے سموکنگ کرنے کے لیے اتا رہا تھا اب آپ مانگے ہم سے بات کرنے کا شکریہ میں یہ دیکھ رہی ہوں وکلا جو ہیں وہ خود ہی قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں آپ پہلے نہیں ہیں یہاں پہ جب سے میں کھڑی ہوں وکیل کیونکہ یہاں ہائی کورٹ بھی ہے تو یہاں سے وکیلوں کا گزر ہوتا ہے mostly وکیلوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا اس کی کیا وجہ ہے basically reason یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے shortly move کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہے کہ یہ negligence ہوتی ہے اور جو میرے پارٹ پر بھی ہے میں اس کے لیے ہے کہ اس کو بہت زیادہ defend نہیں کر سکوں گا کہ in fact ہمیں اس کو follow کرنا چاہیے اور میری بھی یہ mistake ہے بلٹ ہے کہ short movement ہوتی ہے اس لیے دوبارہ offices میں جانا کوٹ سے آفیس جانا یا ہائی کوٹ جانا two or three minutes کا difference ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ کیونکہ سارا دن کوٹ میں ہم نے پھرنا ہوتا ہے تو helmet وغیرہ bag اور یہ اتنا سمانہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ site پر رکھا ہوتا ہے یا office میں ہم رکھ کے چلے آتے ہیں یہ سارے excuses ہیں یہ قانون نہیں مانتا ہے قانون نے تو کہنا ہے کہ helmet کا حکم دیا گیا ہے helmet پہنا جائے اب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وکیل جو ہیں وہ پاسداری نہیں کر رہے helmet کی قوانین کی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وکیل اس کی پاسداری نہیں کر رہے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ جیسے کچھ لوگوں سے negligence ہو جاتی ہے جس کے نہیں کرنے چاہیے چلے بہت اچھی بات ہے یہ مجھے بتا دیجئے کہ اب اس کے اوپر سختی جو ہو رہی ہے پورے شہر لاہور میں ہو رہی ہے کہ صرف mall road پہ زیادہ helmet کی حوالے سے سختی ہو رہی ہے جی mall road پہ ہے جو وہ زیادہ ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ایک بڑا road ہے اور اس کے علاوہ ہے کہ میں پنجاب پولیس کو سپیشلی خیراجی تحسیم پیش کرتا ہوں آپ ایک اور دیکھ لیجئے آپ کے وکیل بھائی جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ چیزے ایکچلی یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ offices قریب ہوتے ہیں تو بیگ وغیرہ helmet وغیرہ زیادہ تر ہم نے اپنے office میں رکھے ہوتے ہیں تو یہ ایشو بن جاتا ہے ایشو بن جاتا ہے جو قوانین ہے اس کو وائلیٹ کرنے کا ورحالہ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آگے بھی ایک کیس ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی ایک چالان ہو رہا ہے انہوں نے helmet کیوں نہیں پہنا آئیے انہی سے جان لیتے ہیں السلام علیکم سر جی یہ اصل میں میری ایک نظر کا مسئلہ ہے helmet میں نہیں پہن سکتا مجبوری ہے میں پہنوں تم یہ نہ کوئی چکر سے آتے ہیں اور بات کوئی نہیں ہے جان پوچھ کے کچھ نہیں کر رہا helmet میں خرید سکتا ہوں لیکن میری نظر کا مسئلہ ہے آنکل جی اب تو آپ کو فائن دینا پڑے گا آپ کا نقصان ہو جائے گا بہت جی لیکن وہ روزی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے باگ دوڑ کریں آپ ایسا کریے نا ایسا helmet لے لیجئے جس سے آپ کو سپوگیشن نہ ہو آپ کی سانس نہ رکے اور آپ کے جو اینک ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو وہ بھی بیچ میں کہیں فسے نا جی لیکن کوئی ڈیزائن چینج کر لیں helmet کا وہ ٹھیک ہے وہ ڈیزائننگ میں چینجنگ کر لوں گا اسی تو کوئی بات نہیں لیکن وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بلکل پہن کے وہ میں نہیں چلا سکتا آپ کا تو چلان ہوگا روز آپ کو روز جرمانہ ادا کرنا پڑے گا آپ کے لئے ذہنی عذیت ہوگی کیا کریں گے کوئی اور راستہ ہے آپ کے پاس میرے پاس یہی راستہ ہے کہ ٹھیک ہے چینجنگ کر لیں گے پہل لیں گے کمروائز کر لیں کمروائز کر لیتا ہوں بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے یہاں پہ کچھ اور بوائز نے ان کا بھی آج چلان ہو چکے آپ نے تو helmet پہنا دوستوں کی وجہ سے پھلس گئے جی دوستوں کی وجہ سے کہاں نہیں کہ میرے ساتھ نہ بیٹھو مجھے چلان دینا پڑے گا نہیں دوستوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے دوستی کے لئے چلان کروا لیا پکی یاری سب پہ بھاری ہے نا تو اب بتائیں کہ یہ کہاں جا رہے تھے آپ مہدوڑ پہ جا رہے تھے مبائل مارکٹ پہ جانا تھا تو کتنے کا چلان ہو گیا 200 200 آپ کی وجہ سے آپ کے دوست کا چلان ہو گیا دوستوں آپ دیں گے کہ اس سے لے کے دیا کچھ سے دے دیا کوئی بار نہیں helmet کے حوالے سے مجھے پتائیں یہ قانون تو بہت اچھا ہے نا جوان کیوں نہیں مان رہے اس کو بس ایسے ہی زلالت سمجھ دیا کہ یہ پتہ نہیں اس نے ڈالا تین تین تو نینہ آپ ڈال سکتے تین نہیں لے سکتے لیکن یہ تو قانون کہتا ہے کہ اگر آپ نے تین تو بیٹھ ہی نہیں سکتے دونے بیٹھنا ہے موٹر سائیکل پہ تیسرا جو ہے وہ نہیں بیٹھے گا لیکن آپ تیس تین سواریاں بھی ہیں اور helmet بھی پورے نہیں ہیں کیا وجہ تھی اس کی یہی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں دو بائک تو نہیں لے گیا ایک بائک کوئی آگیا تین چلان ہو گیا بچارے آپ کے دوست کا ایک اور فیملی ہے پہلے ان سے ہم اجازت لے لیں گے اور پھر ان سے بات کریں گے اجازت ہے آپ سے بات کرنے ہاں جی اچھا یہ بتائیے کہ کیا ہوا آپ کا چلان ہو گیا helmet نہیں تھا ہاں جی تو کیوں نہیں لیا helmet تو جان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتا helmet ہے گھر میں لیکن وہ جلدی میں لینے کا یاد بھول گیا اب پھر چلان دینا پڑے تو مرضی آپ کی چھوڑ دیں گے میر بانی نہ چھوڑ دیں گے تو پھر بھی آپ کی میر بانی اب دیکھیں چلان تو آپ دینا پڑے گا یہ تو قانون ہے نا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے کوئی بات نہیں اچھا یہ بتائیے کہ لیڈیز کے لیے کتنی مشکل ہے helmet پہنا اب حکم کے مطابق کوٹ کے حکم کے مطابق پیچھے بیٹھنے والا شخص ہوگا یا لیڈی ہوگی مرد ہوگا یا عورت ہوگی وہ helmet پہنے گا آپ تیار نہیں helmet پہنے کو یا پہنا ہے کبھی آپ نے میں نے کبھی نہیں پہنا کبھی بھی نہیں پہنا مرسیکل پہ بیٹھتی ہے ویسے روح ویسے بیٹھتی ہے لیکن helmet کبھی نہیں پہنا کچھ نوجوان ہیں ان کا چلان ہوا ہے آپ لوگ ٹریپل سواری تھے ایک منٹ سیکل پہ تین لوگ اور تینوں نے helmet نہیں پہنا نہیں تینوں نے helmet نہیں پہنا کہ کیا وجہ تھی اس کی وجہ ہم گھر جا رہے تھے تو وہاں سے helmet ہم نے لینا تھا اس وجہ سے آپ جہاں آپ کی بائک ہے وہیں helmet کیوں نہیں رکھتے وہاں جب بائک ہے ہم جب نکلے تھے تب ہمیں یاد نہیں رہا تھا آپ واپس لینے جا رہے تھے اس وجہ سے اچھا آپ اس قانون سے کیا یہ جو قانون ہے کبھی کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ اس کا تو ہوا نہیں چلان اور میرا ہو گیا نہیں یہ آپ کی بار ٹھیک ہے لیکن ایسے پولیس فالو کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جب یہ helmet نہیں پہنتے ہیں ان کا چلان بھی ہونا چاہیے بٹ ہیلمٹ پہننا ٹھیک بات ہے بٹ بیک سائیڈ پہ ہیلمٹ پہننے کو اچھی ترجیح نہیں دیتا یعنی جو آپ رائیڈر کی پیچھے بیٹھ رہا ہے اس کو یہ تو پھر ہے کہ اگر ایکسرنٹ ہو رہا ہے خدا نکاس سا ہو رہا ہے تو دونوں لوگ گریں گے جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی اور جو آگے بیٹھا ہے وہ بھی گرے گا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے والا نہ پہنے اور آگے والا پہنے پیچھے والا نہ پہنے آپ ایسے دیکھیں کہ عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے نہیں پہنے گی تو چلان ہوگا تو یہ غلط چیز لیکن آپ یہ دیکھیں کہ موڈر سائیکل اگر ہاتھ سے کا شکار ہوتی ہے تو پیچھے بیٹھنے والی عورت ہے یا مرد ہے چوڑ تو سب کو لگے گی یہ بات ٹھیک نہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنی لگنی ہو وہ تو انسان کو لگتی ہے ایک چیز ہے اچھی چیز کیا ہے انہوں نے ہیلمٹ کی ٹھیک ہے باقی بس صحیح ہے چلان کتنے کا ہوا ٹو ہنڈڑڑڈ کا کون دے گا ہم نے خود دیا خود دینا ڈسکی بائیت ہے چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ایک اور شہری ہیں جن کا ابھی چلان ہوا ہے چلان ہاتھ میں پکڑا ہے آپ نے تو ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ کیا تھی ہیلمٹ گھر پر رکھا صاحبی گھر ہے میرا اور میں بیار دوست کو لینے دوست میرا سامنے کھلا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی شہر میں پابندی ہے اور کانون کتنا سخت ہو گیا جنٹیمنٹ سان کو نہیں یاد رہتا جنٹیمنٹ لکھنا پڑ جاتا اس میں کوئی بات تو نہیں ہے ابھی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے شہریوں کو عادت کیوں نہیں پڑی اپنے ساتھ ہیلمٹ رکھنے کی پہلے تو سکت قرون نیٹا بھی زیادہ ہو گیا یہ اچھی بات ہے نہیں اچھی بات تو نہیں ظاہر فاصلت کے لئے تو ہے ہمارے لئے ہونا چاہیے ہونا چاہیے کتنے کا چالان ہوا چالان دو سو روپے کا ہوا میرا ابھی تک کتنے چالان ہو گئے ابھی تک میرے ساتھ دو چالان ہو گئے دو چالان ہو گئے چالے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ہیلمٹ نہیں پہنا آپ نے بھی اور پیچھے والی سواری نے بھی کیوں اس کی کیا وجہ کی کی وجہ یہ ہے میڈم دو ہیلمٹ پہلے چھو رہی ہو گئے ہیں اب ہیلمٹ اتنے مہنگے ہیں کہ خریض بھی نہیں سکتے ہم اور بعض دفعہ بھول بھی جاتے ہیں ہیلمٹ جلد بازی میں لے کر آنے اس طرح تو آپ کا چالان بھی چالان ہوتا رہے گا چالان تو ہو رہے ہیں لیکن میڈم ہیلمٹ بھی ہو رہے ہیں یہ تو حکومت کو چاہیے نا کہ یہ اس پہ نہ کر سکتی حکومت اس پہ آپ کی کیا تجویز ہے ہماری تو تجویز یہی ہے کہ ایک تو ہیلمٹ سستے ہو اور کم از کم جو ڈرائیور ہے صرف وہ ہیلمٹ یوز کرے آپ پہننا پسند جڑتی ہیں ہیلمٹ کبھی بہنا نہیں کیوں یہ تو حکم ہے ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ بیچھو والی سواری چاہے مرد ہوگا چاہے عورت ہوگی وہ ہیلمٹ پہنے گی لیکن میڈم یہ ہے کہ بتا رہوں آپ کو پہلے بھی دو ہیلمٹ لیا چوری ہوگے ٹو ٹو تھاؤزنڈ کا ہیلمٹ ہے اتنے مہنگے اتنی سیلرییاں نہیں ہیں جتنے ہیلمٹ پرچیز ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو چلان بھی تو بھڑنا پڑتا ہے چلان بھی تو بھڑنا پڑتا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نہیں بھی پکڑے جاتے تو اس کی ویسے مسئلہ ہال ہو یہ دہا ہے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے